خواجہ صاحب کے ارز کے دوان کانگریس کی راکشت دکشہ سونیا گاندی کی اور سے ایک مارچ کو چادر پیش کی جائے گی جس کی تیاری کے لیے کانگریس علپ سنکھیک ویبھاگ کے پردیشہ دکشہ آبید کانگزی اور راجستان پرہاری شمیم الوی اجمیر یہاں انہوں نے صوفی صندھ خواجہ صاحب کے مزار پر عقیدت کے پھول اور چادر پیش کر پردیش اور دیش میں امن چین کے لیے دعا مانگی اس موقع پر علپ سنکھیک ویبھاگ اور مہیلہ کانگریس کی اور سے پردیش ادکشہ کانچی اور شمیم الوی کا سواگت کیا گیا کانگریس علپ سنکھیک ویبھاگ کے رشید احمد مہیلہ کانگریس ادکشہ سباک خان سہید کئی کانگریسیوں نے ان کا سواگت کیا اس موقع پر کانچی نے میڈیا سے باکچیت کرتے ہوئے کا سولیہ غاندی کی چادر میں مکھے منتری اشوک ڈھلوت مکھے منتری سچین پائلیٹ راجستان پرباری اگیناش پانڈے راشتری مہا سچین ویویق بنسر ترون کمار سہید کئی لوگ موجد رہیں گے میں سب سے پہلے تو قریب نواز کے اوٹسکی مہارک مبارک پر جو 888 مبارک ہے اس کی مہارک پر سبھی دیش ویشوں کی بھوک بھوک مبارک پر دکھا ہوں آج قریب نواز کے دربار میں آنا کا مقصد یہ ہے کہ راجستان پردیش کانگریس کمیٹی علپہ سنکھے کی بھا کی جانب سے آج سہاڑے تین بجے چادر شریف مزار مقدس میں پیش کی جائے گی جو شاید پہلی بار ہوگا کہ راجستان علپہ سنکھے کی طرف سے راجستان کی طرف سے چادر پیش کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مقصد جو آنے کا ہے ایک تاریخ کو ہماری ہندوستان کی راشتی عدیقشہ ماننے شرمیدی سونیا گاندی جی کی چادر جو کل دلی میں انہوں نے سبھی ہندوستان کے مسلم نیتاؤں شیرش نیتاؤں کے نیتات میں سوپی ہے اس کو لے کر ہمارے راشتی عدیقش علپہ سنکھے گھباگ شریف ندیم جاوید جی کل 29 تاریخ کو دوپر ایک بجے کشنگر ریڈ پڑکا آ رہا ہے اس کے ساتھ 29 تاریخ کو پورا یہیں رکھیں گے پوری دیکھ رہے کریں گے اور ایک تاریخ کو صبح 10 بجے رہستان کے جن نایق مکھے منتری شریع شرک دیلو صاحب رہستان کے مکھے منتری سچین پائیلر صاحب اور رہستان کے پرواری عمیناج پانڈے جی ترنکمار جی ویق بنسل جی اور تمام رہستان کے شرش نیتا جلہ پریشت جلہ سدس سے پارشت پورے ملے ورطمانے ملے سبھی کی موجودگی میں مزار مقدس میں چادر پیش کی جائی اس کی تیاریوں کے لیے آج میں یہاں پر آیا ہوں انہوں نے کہا کہ آج جو دیش میں حالات بنے میں اس کے لیے بھارتی جندہ پارٹی جمعیدار ہے بی جے پی لوگوں کو برگلا رہی ہے اور گمراہ کر آپس میں لڑ رہی ہے نہ تو کئی سالوں سے ہندو مسلم سکھ ایسائی آپس میں ملچول کر تھے دیش کا سامردہ ایک سوہاد بھارتی جندہ پارٹی کے اور سے خراب کر بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں آج ہم نے ایک پریس کونکرس کا عیرہ کیا ہے اور اس کے مادے میں سے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھئے جس طرح کا محول پورے ہندوستان میں بھارتی جندہ پارٹی نے پیدا کر رہا ہے دلی میں آپ دیکھیں نرسہار کر رہا ہے ہندو مسلم سکھ ایسائی کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے ہندوستان کے بادشاہ قریب نواز کے در پہ ہندو بھی آتے ہیں مسلم بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں ایسائی بھی آتے ہیں تو ہمیشہ چادر کانگرے ست دیشا کی طرف سے پیش ہوتی ہے بھارتی جندہ پارٹی جس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کو بھرگلا کے آپس میں لڑا رہی ہے وہ ختم ہو اور شانتی بنی رہے ہیں اس کو پیور طریقے سے بھارتی جندہ پارٹی جمعہ دار ہے آپ دیکھ لیے شانتی دلی ہے کہ ایسا سٹیٹ ہے جب ہمیشہ کبھی بھی کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں رہا لیکن آپ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح کا نرسہار کیا اب یہ حالی میں ہماری راشتی مہا سچی شریف پرنکا گاندی جی کی نیترات میں ایک شانتی مہار سے نکالا گیا صرف شانتی مہار سے تھا اس کو بھی مہانیہ مشہ کے کہنے پر روک دیا گیا تو یہ کیا چاہتی ہے پولیس پوری طرح سے انفلینس میں بھارتی جندہ پارٹی کے وہ یہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس دیش میں محول قراب ہو بورڈ بینک کی راجنیتی کی جاری ہے بورڈ بینک کی راجنیتی چکر میں آپس میں دو سمودھائیوں کی بیچ میں دو دھرموں کی بیچ میں ایسی کھائی کوئی خود ہی جاری ہے جو اس دیش کو اندھگار کیوں لے جاری ہے اس کی ہم پوری طرح سے مذہب مت کرتے ہیں کانگریس نے ہمیشہ گریب الفسنگ کے اسائے اور اس ویکتی کے ساتھ کھڑی رہی ہے جو اس دیش کا ناغری کے کبھی کانگریس نے دھرم نہیں دیکھا کانگریس ہمیشہ مسلم کے ساتھ بھی رہی ہے اس کے لیے ہمارا جو الفسنگ کے بھاگ ہے اس کے لیے جیسے راشتیا عددیکش ہمارے ندیم جاوید صاحب ہیں انہوں نے ہر جگہ موقع پر جا کر جہاں جہاں یہ شانتی ابنگ ہو رہی ہے اس کے لیے بڑے بڑے دھرنے بڑے بڑے پردرشن اور سب دیش واشیوں کو جتنے بھی ہمارے دھرم کے ایک ساتھ چلنے والے ہیں سب کو ایک جوٹ کرنی کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو راشتیا ماسجیو ہے پریانکا گاندی جی انہوں نے ابھی پرسو ہی دلی میں ایک بڑا سانتی مارچ نکالا ہے کہ جسے کہ ایک اچھا سندیش جائے اور ہندو مسلم ایک مثال پیدا ہو اور آگے چل گئے سب دیش ایک ساتھ چلے اور آگے پڑے